یہاں پر ماشاءاللہ چینی جاپانی بھی آ رہے ہیں وہ بھی کچھ کورسز شروع ہونے والے ہیں وہ بھی یہ سیکھ لے گا ساری باتیں لیکن اسے عربی نہیں آتی مولانا آپ کو انگلیش آتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو عربی آتی ہے فریشتے انگلیش میں سوال نہیں کریں گے ہم اپنے مردے کو عربی میں تلقین سناتے ہیں آپ کو عربی آتی ہے ہم نے کیوں کہ ہمارے ذہن پہ وہ سوار ہے اس میں جازبیت ہے اس میں کشش ہے اس میں دولت ہے اس میں پیسہ ہے اس میں شہرت ہے اس میں کرسی ہے تو وہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اگر میں چاہوں دوسری چیز کو جلوہ اس کا جلوہ پیش کروں اس کو اچھا بنا کے پیش کروں یہی جوان سیکھیں گے عربی نبی فرمانے آنا عربیون والقرآن عربیون و لسان اہل الجنہ عربی جنت والوں کی زبان عربی ہے حدیث سنا رہا ہوں میں آجا ابھی پانچ منٹ پہلے جب تک یہ زندہ ہوتے ہیں تو عربی انہیں آتی نہیں ہے مرنے کے فوراں بعد عربی آ جاتی ہے یہی ہے ہمارا عزیز یہی ہے ہمارا مرنے والا ہم اس کو عربی میں تلقین سنا رہے ہوتے ہیں وہ عربی سمجھ رہا ہوتا ہے نبی کی زبان عربی ہے قرآن کی زبان عربی کیوں نہیں آتی کیوں ہم نے نہیں چاہا ہم نے اسے پیش نہیں کیا ہم نے اپنے جوان کے سامنے اسے حسین بنا کے پیش نہیں کیا راغب نہیں کیا اس زبان کی طرف اس کا قصوری نہیں ہے زیادہ دور مت جائیے قرآن مجید میں اٹھتر ہزار الفاظ ہیں اٹھتر ہزار سیونٹی ایٹ اٹھتر ہزار الفاظ ہیں اور وہ اٹھتر ہزار الفاظ زیادہ تر وہ ہیں کہ جو بار بار تقرار ہوئے ہیں صرف اور صرف سات سو چھاسٹ الفاظ ہیں جنہیں سیکھنا ہے جی میری تفتہ وجہ ہے صرف سات سو صرف صرف سات سو چھاسٹ الفاظ ہیں جنہیں سیکھنا ہیں کتنی دیر لگے گی کتنے مہینے لگیں گے ابھی پچھلے دنوں ایک خصوصی جگہ پر پاکستان کے صدر مملکت نے مفتی منیب الرحمان مفتی تقی عثمانی صاحب اور ایک میں تھا آٹھ دس لوگ تھے جن سے انہوں نے چاہا شیعوں میں سے جوہری صاحب کو بلایا تھا اور ہمیں بلایا تھا جوہری صاحب کی طبیر ٹھیک نہیں تھی میں کیا تھا تو انوان ملاقات کا یہ تھا کہ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم حکومت اچھی کیسے چلائیں تو مفتی صاحب نے بھی اپنے مشورے دیئے دونوں مفتی ایک دیوبندی مفتی ہیں ایک بریلوی مفتی ہیں ہم نے بھی بہت ساری باتوں میں جو بات کی جب ہمارے حصے کی گفتگو ہوئی میں نے کہا جی آپ اپنے ملک کا نساب تعلیم ملکی زبان میں منتقل کر دیں جاپان والے چین والے ایران والے ہندوستان والے عرب دنیا کے عرب لوگ یہ اپنے میڈیکل کی تعلیم ان کی علاقہی زبانوں میں ہے یہ عربی میں ڈاکٹر بناتے ہیں عربی میں لیکشر ہوتے ہیں عربی میں کتابین کی فارسی میں کتابین کی چینی جاپانی میں کتابین کی بھئی انگلیش بولنا ہی سکھانا ہے نا وہ تو تین مہینے میں کورس کرے گا بولنا آ جائے گی ڈاکٹر کو انگلیش بولنا نہیں آرہی سیکھ لے گا تین مہینے میں بولنے کیا مسئلہ ہے نا یہ آپ نساب تعلیم کو اس ثبان میں کیوں کر رہے ہیں جس میں وہ ترجمہ کرے مفاہیم کو اپنے ذہن میں منتقل کرے فاصلہ آ جائے اس کو سمجھنے میں تو قابل بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ پھر سبحان اللہ سبحان اللہ اور کر رہے ہیں آپ یا نہیں اہلی دکت سے توجہ چاہوں گا سات سو چھاسٹھ الفاظ ہیں قرآن مجید میں جنہیں میں اور آپ چھ مہینے سے کم گندت کے اندر سیکھ سکتے ہیں ہم بغیر ترجمہ کے قرآن سمجھنے لگیں گے مگر ہم نے پیش نہیں کیا اچھی انداز ہم تو وہ بچارے اونچی شلواروں والوں کا مزاق بناتے ہیں وہ بستر جو کاندے پہ لے کے چلتے ہیں ان کا مزاق بناتے ہیں ہم جو اسٹیشنوں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا مزاق بنا رہے ہوتے ہیں سوال تو ہم سے بھی ہوگا کہ نماز تم ٹرین میں جا رہے تھے نماز خضا کیسے کر دی اسٹیشن پہ نماز پڑھنے کو کس نے روک آئے آپ یہ جلوس ہے اور آشورہ کا نکلتا ہے تو آپ نہیں پڑھتے جلوس کے اندر نماز یہ روڈ نہیں ہے یہ رستہ نہیں ہے یہ دوسروں کی جگہ نہیں ہے کیا جواز ہے آپ کے پاس آپ روڈ رستے پہ نماز پڑھنے وہی جواز ان کے پاس ہے وہ اسٹیشن پہ نماز پڑھنے پڑھنے تو ہمیں بھی چاہیے مگر ہم نے چھینٹ لگ گئی چھینٹ لگ گئی بھئی کو گیارہ نجاستوں میں بارویں چھینٹ تو کوئی نجاست نہیں ہے چھینٹ کوئی نجاست ہے کیا مولانا گزر رہے تھے وہ ایسی کا پانی ٹپکڑا تھا چھینٹ لگ گئی ہم نے اتنا عبادتوں کو دین کو اتنا لپیٹ لپیٹ کر اتنا مشکل سلوات پڑھنے تھا محمد و عالم کہ ہماری قوم ہمارے جوان ہماری قوم اور ملت کے افراد بہت ساری عبادتوں سے دور ہیں اچھا پیش نہیں کیا لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی چیز سخت نہیں ہے بھائی کوئی چیز کری نہیں ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہے تھوڑا سا غور کرو تمہیں دین کی ہر چیز میں حسن نظر آئے گا مجھے معاف کیجے گا کچھ گفتگوئی سنداز کی ہو رہی ہے آپ کی توجہات کا شکر گزار لا اقراحہ آسان منائیے اللہ حبہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان منائیے نماز کو بھائی آسان منائیے قرآن پڑھنے کو یہ جوان نماز فجر نہیں پڑھتا اس لیے کہ ابا دادا نانا نانی کہتے ہیں جب تک سورج نہیں نکل جائے سونا نہیں یہ دو رکعت نماز پڑھ کر اب ڈیڑھ گھنٹے تک جاکتا رہتا ہے سونے دیجئے اسے اسے دو رکعت نماز پڑھ کے سونے دیجئے اس میں سختی نہیں کیجئے آپ کا دور کچھ اور تھا اسے پہلے نماز میں مزا لینے دی دیا پھر یہ خود سوتا ہے نہیں سوئے گا پھر خود جاکتا رہے گا ابھی لطف نہیں لیا اس نے ابھی مزا نہیں لیا اس وادی میں گزرا نہیں ہے یہی کیفیات ہمارے اور احکامات کے اندر بھی ہے تو دین میں کوئی چیز کری نہیں ہے ایک مطلب اس کا یہ ہے بڑے مزدار چیز ہے کوئی پوچھیں اچھا وہ بھی تو انسان ہے نا جو ساری ساری رات رکو کرتے رہتے ہیں انہیں کیسے رکو میں مزا آ رہا ہے اور مجھے کیسے دو رکعت میں مزا نہیں آ رہا آیت اللہ نخوت کی مشہد مقدس میں امام رضا کے حرم میں جن کی قبر ہے صاحب کرامت مشتہت راوی کہتا ہے اس رواقع کو نقل کرنے والا کہتا ہے میں جب حرم میں جانے لگا تو اول شب تھی یعنی نصف شب گزر گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ آیت اللہ نخوت کی قیام سے رکو میں جا رہے ہیں اور میں اندر حرم میں چلا گیا صبح کازب کے وقت تجدید وضو کے لیے حرم امام رضا سے میں بہر آیا کہ میں وضو کر کے آؤں دوبارہ تو میں نے دیکھا کہ پورے حرم میں برف باری کی وجہ سے پورا سہن برف میں چھپا ہوا ہے برف نے اسے ڈھاپ لیا ہے پورے حرم کو سارے سہنوں کو اور جہاں آیت اللہ نخوت کی کو چھوڑ کے گیا تھا وہاں برف کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے ایک ٹیلہ بنا ہوا ہے برف کا تو کہنے لگے پہلی ہے تو میری نگاہ میں یہی آیا کہ یہ برف کسی نے یہاں جمع کر دی ہے جب برابر سے گزرا تو ذکر رکو کی آواز آ رہی تھی بھئی انہیں کیسے مزا آ رہا ہے جو مجھے نہیں آتا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد غور فرمائے نا مولا علی کے اعزانوں پر تیر لگا جب تیر نکالتے تھے تو علی کو تکلیف ہوتی تھی نبی نے فرمایا اسے سجدے میں جانے دو جب علی سجدے میں چلا جائے تو علی کے اعزانوں سے تیر نکال لینا علی کو معلوم تک نہیں ہوگا یہ کیسے یہ لطف کیسے لے رہے ہیں البتہ ان کا قصہ کچھ علیدہ ہے بیٹھا بیٹھ جاؤ لا اقراحف الدین ایک مطلب یہ ہے لا اقراحف الدین کا ایک معنی جو لیے ہیں وہ یہ لیے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے لا اقراحف الدین والی آیت القرصی کا حصہ ہے نا یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اور ناسخ آیتیں جو ہیں آپ چاہ رہے ہیں یہ بات آگے بڑھاؤں بہت آپ کا شکر گزاروں یہ جو آیت ہے لا اقراحف الدین یہ منسوخ ہو گئی ہے اور اس کی جو ناسخ آیتیں ہیں وہ جہاد کی آیتیں ہیں یا ایوہ نبی وہ سب ناسخ ہیں اور لا اقراحف الدین والی آیت جو ہے وہ منسوخ ہے اچھا بھئی کیوں یعنی جو نہیں مان رہا اللہ کو جو نہیں مان رہا دین کو اسے قتل کر دیں یہ قتل کی آیات کیوں آئی ہیں پہلے کہا لا اقراحف الدین پھر جب دین پیش کر دیا تمہارے پاس اس سے اچھی چیز ہے نہیں بھئی یہ جوان سوال کرتا ہے نا کہ مرتد کو قتل کیوں کیا جائے گا مرتد کو قتل اس صورت میں کیا جائے گا جب اس کے پاس کوئی بہتر دین ہے بھی نہیں اور دین کو مان بھی نہیں رہا یا تو لائے دین بہتر دین لائے وہ پیش کرے کہ نہیں اس سے اچھا نظام یہ ہے اس سے اچھا اصول یہ ہے اس سے اچھا قانون یہ ہے تمہارے پاس اچھا قانون بھی نہیں ہے مانو گے بھی نہیں کوئی اور حل ہے کوئی اور رستہ ہے کوئی اور دین ہے کوئی اور قانون ہے کوئی اور حل ہے حضور میں نہیں مانتا اچھا آپ نہیں مانتے تو پھر کیا مانیں گے کیا کریں گے رویتِ حلال بھائی رویت جب تک چاند اب وہ مولوی حضرات علماء وہ دانشور وہ فلاقیات کے ماہرین جب تصدیق کریں گے سسٹم تو یہی ہے نا یہ دس وجہ کون سا چاند نظر آگیا ہے مفتی صاحب کو جی چاند رات کا چاند رات دس وجہ اعلان کر رہے ہیں شام کو کہہ دیا تھا چاند نہیں ہے البتہ یہ جس سال کی بات ہے اس سال ہم نے چاند کروایا تھا یعنی ہمارے نزدیک ثابت تھا چاند ہمارے سنی بھائی نہیں مان رہے تھے ہمارے علماء نے کہا کہ اگر آپ نے ہماری گواہیوں کو قبول نہیں کیا تو ہم الہدہ سے اعلان کر دیں گے پاکستان میں فساد ہوگا ہم لوگوں کو عید کے دن روزہ رکھنے نہیں دیں گے حرام ہے نا روزہ رکھنا عید کے دن ہمارے بزرگیر پانچ سال پہلے کی بات جب مفتی صاحب نے رات دس گیا رہے بجے دوبارہ اعلان کیا تھا وہ دوبارہ کوئی چاند نظر نہیں آیا تھا ہماری بات پر انہیں یقین ہو گیا تھا سلوات پڑھے ذرا محمد و عالم بھئی جیسے ہم ان کی گواہیوں کو مانتے ہیں گواہی ماننے میں سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے گواب صادق ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے سنی گواہی دے رہا ہے سچ بولنے والا ہے تو اس کی بات مانیں گے سنیوں کو شیعوں کی بات ماننی چاہیے اگر سچ بولنے والا کوئی شخص ہے اور پھر آج تو فنی طور پر اور بھی اصول ہیں جو وہ دیکھ لیتے ہیں ماہرین بہرال تو نظام یہی ہے قانون یہی ہے ہونا یہی ہے کوئی اور حل نہیں ہے بیمار ہوگے ڈاکٹر سے ہی رجوع کروگے بھائی مکینک تمہارا علاج نہیں کرے گا نظام یہی ہے یا تو کوئی اور نظام لے کر آؤ لا اکرہ سلوات پر حضر محمد و عالم لا اکرہ فی الدین منسوخ ہو گئی آیت یہ تیسرا نظریہ بیان کر رہا ہوں منسوخ ہو گئی اور ناسخ آیات جو ہیں وہ جہاد کی آیات ہیں یہ ایک نظریہ اس آیہ کریمہ سے متعلق اچھا بڑی حسین آیات ہیں چہاد کے حوالے سے میں کیونکہ خطیب ہوں تو مجھے مزاج شناز بھی ہونا چاہیے ماحول شناز بھی ہونا چاہیے جا کہہ رہا ہے اللہ اپنے حبیب سے قاتل المشرقین والمنافقین حیسا حیسو وجدتمو اے میرے حبیب جہاں تمہیں مشرق اور منافق ملے انہیں قتل کر دو حکم تو نبی کو ہے نا کتنی دفعہ تلوار اٹھائی نبی نے بھئی تھوڑا سا توجہ بڑھائیں اپنی یہ نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے نا کہ ماروں مشرقوں اور کافروں کو کتنی دفعہ تلوار اٹھائی نبی نے نبی نے تو ساری زندگی تلواری نہیں اٹھائی میں کہہ چکا ہوں اس سے پچھلے سال کہ نبی نے قلم اور تلوار زندگی بھرہ ہاتھ نہیں لگایا انہیں نہ کبھی نبی نے قلم کو ہاتھ لگایا نہ کبھی نبی نے تلوار کو ہاتھ لگایا قلم کو ہاتھ اس لیے نہیں لگایا کہ علی لکھنے کے لیے موجود ہیں اور تلوار کو ہاتھ اس لیے نہیں لگایا جو رحمت اللہ العالمین اس کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے وہ در قرآن کا حکم ہے اچھا ایک آیت تو بڑی حسین ہے بہت واضح کر رہی ہے ہمارے موقف کو ایک ساپ کہنے لگے مولانا کیا بات ہے جب نبی کی بات آتی ہے آپ علی کی بات کرتے ہیں ہر بات میں نبی کے ساتھ علی ہم نے کہا جی اللہ نے علی کے وہ نبی کے ساتھ رکھا ہے ہم علیتہ کیسے کر دیں کہنے لگے اچھا سلوات میں تو صرف مفرد کا سیغہ ہے اور غائب کا سیغہ ہے اور مفرد کا سیغہ ہے سلو علیہ یا ایواللہزین آمنو سلو علیہ ان اللہ و ملائکتہو یسلون آلن نبی یا ایواللہزین آمنو سلو علیہ علیہ مفرد کی طرف اشارہ ہے صرف نبی پر بات ہو رہی ہے تو آپ یہ علی کو کیسے شامل کر لیں گے اہلِ بیت کو کیسے شامل کر لیں گے میں نے کہا جی سلوات میں تو علی شامل نہیں ہے اور جہاد میں علی جدا نہیں ہے حکم نبی کو دیا جا رہا ہے تلوار علی چلا رہے ہیں تو وہاں حکم نبی کو ہے خاص طور پر یہ آیت ذرا محسوس کریں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں ارشاد ہو رہا ہے قاتل فی سبیل اللہ قاتل فی سبیل اللہ وَلَا تُقَلَّفْ إِلَّا نَفْسَكْ اے میرے حبیب اللہ کی راہ میں قتال کرو تلوار چلاو اور اس کام کے لیے اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کو زہمت نہ دو سالوات پڑھیں یہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنا ہے جو تلوار چلا نہیں ہے اس میں اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کو زہمت نہ دو تو عزیز آنِ گرامی اللہ مفخر و دین راضی کہتے ہیں کہ علی کے فضائل کی فیرز تو بڑی لمبی ہے مگر علی کی یہ فضیلت منفرد ہے کہ اللہ نے اسے نفس پیغمبر قرار دیا ہے مباہلے میں اعلان ہو رہا ہے ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لے کر آئے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے قاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور یہ کام کسی اور کو نہ دے سوائے اپنے نفس کے جس کو جس کو اللہ نے آپ کا نفس قرار دیا ہے اور میرے مولا علی نے نبی اچھا چلیں قاتل المشرقین والمنافقین اے میرے حبیب جہاں بھی تمہیں مشرق اور منافق ملے انہیں قتل کر دو نبی نے مشرقوں کو تو قتل کیا منافقوں کو کہا کیا بھئی اس سے زیادہ مجھے کھول کر بولنا نہ دیجئے نبی نے مشرقوں کو تو مارا یا سی جنگیں جو لڑی ہیں منافقوں کو کہا مارا حکم الہی کہا گیا منافق نبی کے زمانے میں بھی تھے منافق آج بھی ہیں منافق اس وقت میں بھی تھے کس نے منافقوں کو مارا حکم الہی ہے منافقوں کو بھی قتل کرو اب فرماتے ہیں یا علی میں تنزیل کے بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں تم تاویل کے بنیاد پر جنگ لڑ ہوگے عزیزانِ گرامی ذرا غور فرمائیں تاویل اور تنزیل میں فرق ہی یہ ہے کہ نبی کھلے کافروں سے لڑ رہے تھے علی چھپے کافروں سے لڑ رہے ہیں مجھے انداز آئے میں کیا کہہ رہا ہوں میرے مولا علی نے جو تین جنگیں لڑی ہیں ان میں دو جنگوں میں تو آپ کو شبہ ہو سکتا ہے خبردار کسی کو کچھ مت بولو توہین نہیں کرو پہلی اور دوسری جنگ والوں کے بارے میں نامنا سے باتیں مت کرو لیکن تیسری جنگ جو نہروان والوں کے ساتھ ہوئی تھی اس میں تو سارے مسلمان متفق ہیں نا کہ وہ مسلمان نہیں رہے بڑا مشکل مرحلہ تھا پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے ہاتھوں میں تضمیعیں تھیں زبان پہ قرآن کی تلاوت تھی سجدیں برابر تھے روزیں رکھ رکھ کے جہاد کے لیے آ رہے تھے اور اللہ کہہ رہا ہے مارو انہیں میرے مولا نے فرمائے یہ کام میرے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا تھا سخترین حتی جو مولا کے ساتھی تھے ان کے لیے مشکل تھا جب تلوار اٹھاتے تھے تو سامنے تضمیع زبان پہ جاری ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے روزے سے ہے اور حکم الہی ہے اس کی گردن کٹ دو کتنا مشکل ہے جنابِ ڈاکٹر صاحب سے جو لاہور کے اندر بڑا نام تھا بہت بڑا ادارہ ان کا ہے انتقال کر گئے ان سے کسی نے کہا کہ اہلِ بیعت کو تکلیف میں پہنچانے والے کون سے لوگ تھے وہ مناظرہ ان کا موجود ہے ٹی وی سوشل میڈیا پر کہا جی صفین میں جمل میں صفین میں کون لوگ تھے کہنے لے خوردار یہ بزرگ لوگ تھے شخصیات تھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے تو سوال کرنے والے کہا جی نہروان والوں کو کوئی سنی مسلمان مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے مگر قرآن وہ بھی پڑھتے تھے ہاتھوں میں تصمیعیں ان کے بھی تھیں روزہ وہ بھی رکھتے تھے کیا کہہ رہا ہے قرآن اے میرے حبیب قتل کرو اللہ کی راہ میں اور اس کام کے لئے کسی کو زحمت نہ دو اللہ نفسک اور کیا آپ نے یعنی درود میں تو علی شامل نہیں ہے اور نبی کے ساتھ جہاد میں شامل ہے علی جہاد کریں گے تو گویا نبی کر رہے ہیں عزیزان اگرامی ہم ملا نہیں رہے یہ جدہ کب ہیں جو ہم ملانے کی بات کریں سلوات پڑھے تھا محمد و آل محمد بھئی آپ کی توجہات بھرپور ہیں تو مجھے یہاں مولانا عزر حسن زیدی صاحب کے ایک مثالی آدھا رہی ہے حضر حسن زیدی اللہ مازر حسن زیدی مولانا عزر حسن زیدی کی اور ہمارے بزرگوں کی مثالیں بڑی یادگار مثالیں ہیں اور وہ بڑا حسین دور تھا خطابت کے باب میں وہ فرماتے ہیں کہ مختلف دودھ دینے والے جانوروں کا دودھ نکالنے والا دودھ دھونے والا اب مثال بزرگ کی ہے تو برداشت کر لی جائے گا آپ میری ہوتی تو شاید کوئی گرانی بھی آسکتی تھی بزرگوں نے مثال دی ہے دودھ دھونے والا مختلف جانوروں مثلا بحیسیں بہت ساری کھڑی ہیں ان کا دودھ نکال رہا ہے ایک بالٹی میں اگر تین بحیسوں کا دودھ نکال لے گا تو اسے ملاوٹ نہیں کہا جائے گا کیونکہ ایک ہی جنس کی چیز ملتی جا رہی ہے بہر فرمائیں گے عزیزان اگرامی حضر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی بالٹی میں مختلف جانوروں کا دودھ ملا دیا جائے تو یہ ملاوٹ نہیں ہے عجیب بات نہیں ہے کہ تم تین حصے پانی ملا دو تب بھی ملاوٹ نہ ہو سلوات پڑھیں محمد و آل محمد ہم نبی کو علی کے ساتھ ملائیں تو ملاوٹ ہو جاتی ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد ان بزرگوں کی مغفرت کے لیے ایک سلوات پڑھیں نبی کے لیے تو آیہ کریمہ لا اقراحہ فی الدین منسوخ ہو گئی اور جہاد کی آیات ناسخ قرار پائیں یہ ایک نظریہ ہے میرا کام نظریات کو بیان کرنا ہے اگرچہ اس نظریہ کو نقن صاحب قبول نہیں کر رہے اپنے تفسیر فصل خطاب میں ہمارے بزرگوں میں سے بڑا نام ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے وہ پہلے والی جو دو تفسیریں جو ہیں نا کہ اسلام میں کوئی کری چیز نہیں ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اقراحہ ہے اسلام قبول کرنے میں اقراحہ نہیں ہے یہ دو تفسیریں بہتر اور صحیح ہیں لیکن یہ تیسری تفسیر کہ جہاد کی آیات نے آگے ان کی جگہ لے لی ہے یہ تیسری تفسیر جو ہے یہ توقہ ہم ہے قیام ہے رضیزہ نقرامی وقت تنگ ہو جاتا ہے مفاہیم باقی رہ جاتے ہیں انشاءاللہ کل بات آگے بڑھے گی اور اسلام قبول کرنے میں تو اتنے روشن اور واضح پیغامات ہیں ہو نہیں سکتا کہ کوئی آنکھیں کھلی بھی ہوں کسی کی دل آزاد ہو ذہن روشن ہو فکر اس کی آزاد ہو اور وہ اسلام کو نہ مانے جس اسلام میں حسین ہو جا خوب کہا ہے حضرت آیت اللہ خوی نے حضرت آیت اللہ خمینی نے فرماتے ہیں کہ اسلام کتنا اہم ہے کہ حسین جیسا اس میں قربان ہو جاتا ہے کتنا قیمتی ہے اسلام جس میں امام حسین اپنی جان دینے کو تیار ہے اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے فجا سیوف خوزینی تو تلوارو آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا